پاکستان دنیا کے ان ٹاپ ٹین ممالک میں سے ہے جو کہ قدرتی آفات کا بہت زیادہ شکار رہے بھی ہیں اور مستقبل میں اندیشہ اور خطرہ بھی ہے یعنی کہ disaster prone countries ہیں ایسے میں ماہرین ساتھیوں یہ کہتے ہیں کہ جب disaster آ جائے اس کے بعد تو پینک ہو جاتا ہے پیسہ بھی چاہیے human resource بھی چاہیے relief کرو rescue کرو کیوں نہ پہلے سے ہی اس کی حکمت عملی بنا کے تیاری کی جائے یعنی کہ disaster risk reduction کی جائے disaster کو manage کرنے سے پہلے کہ ہم اپنے lifestyle کو ایسا بنا لیں کہ ہمیں disaster آنے کی صورت میں کم سے کم رقصان ہوں ایسے میں آج محترم بلال انبر صاحب رائزنگ پاکستان میں ہمارے ساتھ موجود ہے جو کہ سی ای او ہے ڈی آر ایم ایف کے جو کہ ہے national disaster risk management fund یہ ایک fund ہے اور اس کے ذریعے بہت سا کام کیا جا رہا ہے تاکہ خدا نخواستہ کل کوئی سیلاب آئے زلزل آئے ہیٹ ویو آگئی کوئی بھی قدرتی آفت آئے تو ہم as a nation اس کے لیے تیار ہوں اسلام علیکم بلال صاحب بڑا کئی بار خوف آتا ہے جو آداد و شمار ہیں کہ پاکستان کہاں پہ کھڑا ہوا ہے تو لیکن آج ہم نے تھوڑا سا ڈرانا بھی ہے لیکن تھوڑا سا آگاہ بھی کرنا ہے تو سب سے پہلے سر start کرتے ہیں کہ what is یہ fund ہے کیا ڈی آر ایم اف اصل میں ہے کیا یہ ادارہ کرتا کیا سب سے پہلے تو آپ نے بڑا اچھا انٹرڈکشن دیا اور کسی حد تک یہ ڈرانا چاہیے بھی لوگوں کو اس کی جو criticality ہے اس کا اندازہ ہونا چاہیے تو اب یہ ہے کہ پاکستان میں بھی کافی awareness آ رہی ہے سو انڈی آر ایم ایف نیشنل ڈیزاسٹر ریس منیمنٹ فاند یہ فیڈرال گورنمنٹ کا ادارہ ہے جیسے کہ آپ نے بتایا کہ یہ فاند ہے ایک اور اس کا بنیادی مقصد ہے ڈیزاسٹر ریسک ریڈکشن ایک انٹرنیشنل جو لیٹریچر ہے جو تھیوری ہے اس میں یہ ایک thinking evolve ہوئی ہے پچھلے کچھ عرصے سے کہ ڈیزاسٹر کے آنے سے پہلے بہت پہلے ایک preparedness ہوتی ہے جو بڑی ضروری ہے تاکہ جب ڈیزاسٹر آ جائے تو اس کے لیے ہم fully prepare ہوں لیکن ایک risk reduction کا component ہے جو اس سے بھی زیادہ ضروری ہے کیونکہ جس طرح کی معاولیاتی تفضیلیاں چل رہی ہیں اور جس طرح سے ہمارا پاکستان جیسے geographical location اور atmospheric conditions ہے اس کے حوالے سے یہ ڈیزاسٹر پرون ہے اور رہے گا بھی لیکن دوسری طرح یہ بھی ہے کہ یہ ایک opportunity بھی ہے ہم اس کو کیسے اپنے حق میں اپنے فائدے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں تو یہ ادارہ صرف اور صرف اس کا مقصد disaster risk reduction کا ہے تاکہ long term basis کے اوپر ہم جو ایسے areas ہیں جو vulnerable regions ہیں ہم ان میں ایسے projects کو کر سکیں ایسے interventions کو کر سکیں جن سے disaster related risk جو ہیں وہ کم ہو سکے اور لوگوں کے اوپر ان کا اثر کم ہو سکے تو یہ ہم بیسیکلی فنڈنگ کرتے ہیں ایسے لوگوں کو ایسے اداروں کو financing provide کرتے ہیں انہیں capacity building کرتے ہیں ان کی help کرتے ہیں کہ آپ کس قسم کے interventions کریں کس قسم کے projects بنائیں اور اس طرح سے ہم نے بیشمار ایسے projects اور interventions میں financing کی جائے پاکستان کو پہلے بھی کافی زیادہ disasters اور ان چیزوں کو فیس کرنا پڑا ہے اور آگے کا بھی آپ سنائے کہ بارشے بھی ہیں اور یہ چیزیں تو اس کے لیے آپ لوگوں نے پہلے کیا ہو چکا ہے پہلے آپ لوگوں کو help out کر سکے ہیں لوگوں کو اکسان میں اگر آپ دیکھیں تو ہم basically as a country ہم disaster to disaster survive کرتے ہیں 2005 کا جن لوگوں نے وہ دیکھا اور میری بھی وہ painful memories ہیں جو زلزلہ آیا تھا دوزار دس کا فلڈ پھر آ گیا پھر دوزار چودہ میں دوبارہ فلڈ آ گیا اور still fresh in our memories is last year flood 2022 جس میں 33 million لوگ جو ہیں وہ ڈسپلیس ہوئے affected ہوئے اور 30 billion dollars کا نقصان ہوا تو this is this is how we are اور یہ اس میں کچھ ایسی بات نہیں ہے کہ یہ صرف پاکستان کی یہ صورتحال ہے یہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے دنیا کے اور بھی بہت سارے مالک ایسے ہیں ہمارے ہم سایا ملک جو انڈیا ہے وہاں بھی صورتحال ایسی ہے بنگلہ دیش کی تو ایک بڑی unique geography ہے اس کے وجہ سے وہ ہمیشہ ہی delta کا area ہے تو یہ یہ ایک حقیقت ہے اور اس کو مان لیا گیا ہے کافی حد تک اور مانا جا رہا ہے internalize کیا جا رہا ہے ہم اپنے policy میں ہم اپنے institutional development میں اپنی fundraising میں اور ان سارے چیزوں میں ایک جو کام ابھی تک نہیں ہو رہا اور جو کہ ہم اور اس قسم کے پروگرام میں آکے کہا رہے ہیں وہ ہے کہ individual level کے اوپر انفرادی طرح کیونکہ behavioral change جو ہے وہ بڑی ضروری ہے تو یہ ایک ایسا کام ہے جو کہ ہمارے ادارے نے بھی اس کو ابھی کرنا شروع کیا ہے لیکن اس کے علاوہ ہمارے large scale بڑے projects ہوتے ہیں ہم ان میں interventions کرتے ہیں ان میں financing کرتے ہیں ابھی میں اپنے segment کے لیے انتظار کر رہا تھا اور یہ بڑا آپ کا وہ چترالی ستار تھا اور اب چترال بہت ہی خوبصورت علاقہ ہے اور یہ کچھ melody سننے کے بعد تو اس کی خوبصورتی میں کچھ اور اندازہ ہونا شروع ہو گیا جیسے چترال خوبصورت ہے اس کی ایک heritage ہے ایک بڑا unique culture ہے on the other side of the picture وہ بہت ہی vulnerable ہے یہ disaster کے حوالے سے کیونکہ وہ اس کی uniqueness ہے اس کی geography ہے اس کی location ہے وہاں پہ ہماری کافی interventions ہیں ہم نے early warning system وہاں پہ کیا ہوئے flood protection کے کچھ measures وہاں پہ کیا ہے تاکہ ہم اپنے ورسہ کو اپنے culture کو اپنے heritage کو اور لوگوں کو بچا سکے بلال صاحب آپ ذکر کر رہے ہیں آپ اپنی interventions کا تو میں کنٹرول روم سے کہوں گا کہ کچھ تصاویر ہے جو کہ ہمارے ناظرین کو بڑا benefit کریں گی کہ آپ کا جس طرح کا کام ہے جس طرح کے projects کو آپ fund کرتے ہیں اس کی کچھ مثالیں ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں تو کنٹرول روم کہیں سے بھی شروع کر دیتے ہیں اور بلال صاحب ہمیں ساتھ ساتھ بتائیں گے کہ ڈی آر ای ای ایف نے یہ early warning system کے حوالے سے آپ بات کر رہے تھے یہ بہت ہی چھوٹے سکیل کے اوپر مایکرو جسے کہا جاتا ہے ایک لوکلائز early warning system ہے اچھا یہ کیا ہے جہاں یہ بیسیکلی دیکھتا ہے جو فضا سے ڈیفرنٹ ڈیٹا لیتا ہے اور اس کے basis کے اوپر جہاں پہ بھی کچھ anomalies آ جاتی ہیں جہاں پہ کچھ ڈیٹا کے پیرامیٹر ایسے آ جاتے ہیں کہ وہاں پہ پر precipitation کا لیول زیادہ ہے یا heat کا لیول زیادہ آ رہا ہے تو وہ ایک early warning system early warning کو وہ trigger کرتا ہے لوکل community کے لیے تو بہت ہی simple ہے ایک سادہ سا اس طرح کے ہم نے کافی جگہ کے اوپر لگائی ہے جو آپ کا ادارہ ہے وہ پھر communities کو fund کر رہا ہوتا ہے یا سی بیوز کو fund کر رہا ہوتا ہے گورنمنٹ کو کس کو آپ fund کرتے کس کو ہم سب کو کرتے ہیں depending on the nature and scale of the project تو community involvement بہت critical رہتی ہے ہمیشہ سے اور ہر project میں ہر intervention میں جو community involvement بہت ہی ہے implementation ہم گورنمنٹ کے اداروں کے ساتھ بھی کرتے ہیں اور نان گورنمنٹ کے ادارے جو ہیں جیسے انجیوز ہیں ان کے ساتھ بھی کرتے ہیں کیونکہ انجیوز اور نان گورنمنٹل جو organizations ہیں ان کی انگیجمنٹ community کے ساتھ بڑی سٹرانگ ہوتی ہے آغا خان فاؤنڈیشن ہے اسلامی رلیف ہے مسلم ایڈز ہیں اسی طرح سے اور سے بہت سارے ادارے ہیں جو ہمارے بڑے projects ہوتے ہیں جیسے ہم small dams کرتے ہیں check dams کرتے ہیں recharging system water conservation اور اس طرح والے جو کرتے ہیں وہ ہم بڑے گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں جیسے irrigation departments یا صوبائی حکومتیں ہیں ان کے ساتھ ملتے ہیں ان کے ساتھ کرتے ہیں اچھا جی اگلی تصویر کی طرف سے رہتے ہیں early warning آپ نے دیکھا کہ وہ چھوٹی سے community level کے اوپر وہ system لگا ہوتا ہے سر یہ کیا ہے یہ جی ہمارا ایک project ہے یہ نارو وال میں ہے اور یہ basically water channelization جس نے flood protection کے سلسلے میں آ جاتا ہے بند بنایا جاتا ہے یہ again ایک flood protection wall ہے guardian wall اسے کہتے ہیں اور کیونکہ جب پہاڑوں سے یہ میں خیال اب لوچستان کا ہے جب پہاڑوں سے جب پانی آتا ہے فلچ فلٹ آتا ہے تو اس قسم کے interventions اس قسم کے جو بند ہوتے ہیں جو دیواریں ہوتے ہیں وہ community کو بچانے کے لئے بڑے effective ہوتے ہیں اور دوسری اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ تکنالوجی کے لئے یا کسٹرکشن کے حوالے سے یہ بڑا سمپل سا ہے لیکن بہت effective ہے اور اس طرح کی interventions اس طرح کی projects ہم نے پنجاب، سیند، کلگت پلتستان اس طرح جو کشمیر کے علاقوں میں بہت زیادہ کی ہیں تقریباً جو ٹوٹل ہمارا اس وقت ہے 335 ملین ڈالرز کو ستر بہتر بلین روپیز کے ایکیوویلنٹ یہ بنتا ہے وہی تک ہم نے کیا ہے پھر ان کی سسٹینیبلیٹی کیا ہوتی ہے بلال صاحب ان پروجیکٹس کی وہ کمیونٹی خود ہی ان کا خیال بھی رکھتے ہیں کمیونٹی کو ہم ٹرینڈ کرتے ہیں کہ وہ کیسے اس کا خیال رکھتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ جو امپلیمنٹنگ ہمارے ادارے ہوتے ہیں چاہے وہ گورنمنٹ سے ہوں یا نان گورنمنٹ سے ہوں تو ان کے ساتھ ہم انگیج رہتے ہیں انہیں سسٹینیبل لانگ ڈرم بیسیز کے پر اور وہ پھر ان کو سسٹین کرتے ہیں ان کو دیکھ بال کرتے ہیں تاکہ یہ قائم رہیں اور جیسا کہ ابھی یہ فلڈ ٹوٹی ٹو میں سندھ اور بلوچستان میں بے شمار جو فلڈ پرٹیکشن سٹکچر سے وہ ڈیمج ہو گیا ہے کیونکہ گرائیوٹی اتنی تھی اور پانی اتنا آیا اور ایک چھوٹے سی سپین میں ایک چھوٹے سی ٹائم پیرڈ میں آیا تو وہ کافی سارے جو اس طرح کی دواریں یا اس طرح کی سٹکچر سے ان کو اس نے کافی سارے ڈیمج کیا اس وقت ہم نے کوئی پچیس ملین کے قریب فنڈنگ سپیسیفکل ہی ہم نے الوکیٹ کیا ان کی رپیرنگ کے لئے اور انہیز داروں کے ساتھ مل کے ہم رپیرنگ کر رہی ہیں جی اگلی تصویر کی طرف بڑھتے ہیں یہ تو لانڈ سلائٹس کے حالے سے بڑھتے ہیں یہ لانڈ سلائٹس کے حالے سے بڑھتے ہیں آپ اکثر سنتے ہوں گے کہ یہ ہمارے جو لوگ جاتے ہیں وکیشنز کے اوپر چھٹیوں گزانے کے لئے گلگل پلتستان میں اور کشمیر کے خاص اور علاقوں میں تو وہاں پہ لانڈ سلائٹ ہو جاتی ہے بارشوں کی وجہ سے اور لوگ کافی سٹک ہو جاتے ہیں بڑے لمبے لمبے اور روڈ کے اوپر اٹھارہ 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 دیس پیس گنٹل فیملی سے ہوں تو لانڈ سلائٹس مینیمنٹ یہ پاکستان کا بہت بڑا مسئلہ ہے اتنا زیادہ خبروں میں نہیں آتا تو لیکن اس کو بھی ہم یہ کشمیر میں خاص طور پر اور کشمیر میں کیونکہ روڈ نیٹورک اتنا زیادہ ڈویلپ نہیں ہے سو بہت ساری جگہوں کے اوپر ایک ہی روڈ ہے اور اگر وہ بھی لانڈ سلائٹ کی وجہ سے باند ہو جائے تو وہ پھر رابطہ جو ہے وہ لوگوں کا بلکل ایک یہ پروجیک کرتا کیا ہے جو لانڈ سلائٹس ہوتی ہیں جو ایسی ہوتی ہیں جن کی ہم اسیسمنٹ کرتے ہیں کہ یہاں پہ پہ پہاڑ جو ہے یہ کمزور ہو چکا ہے کیونکہ زیادہ تر مٹی کے پہاڑ اور مختلف وجوہات کی وجہ تو وہاں پہ ہم دو طرح کی میجز کرتے ہیں ایک دو یہ کنکریٹ والا ہے اور اس میں ہم دیوارز بناتے ہیں اور ریٹیننگ والز اور کنکریٹ کے سٹرکچرز بناتے ہیں لیکن اس کے علاوہ جو ایک نیچر بیس سلوشن جیسے کہا جاتا ہے آپ نے سنا ہوگا پڑا ہوگا دیکھا ہوگا کہ جہاں پہ درخت اور سبزہ لگ جاتا ہے تو ان کی جڑے خاص طور پر ایسے سپیشی درخت جن کی جڑے نیچے تک جاتی ہیں گہرائی تک جاتی ہیں اور وہ زمین کو پکڑ لیتی ہیں وہ زمین کو پکڑ لیتی ہیں ہم اپنے سکول میں یہ پڑھتے رہے ہیں ہم ہمارا وہ سوشل سائنس کا ہوتا تھا اور وہ بڑا فیکٹیو ہے اور ابھی یہ پوری دنیا میں اس کو ایک 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 میجر کے طور پر لیا جاتا ہے تو ہم کس طرح کی سلائیڈ ہے کتنی اس کی گریوٹی ہے تو ہم یہ دونوں میجر کو کمبائن کرتے ہیں اور سافٹ اور ہارڈ میجر کو اس طرح کی اس سپیشی کے درخت پی لگائے جاتے ہیں بلکل لگائے جاتے ہیں بلکل لگائے جاتے ہیں اگر بہت بڑا لینڈ سلائیڈ کوئی سلپ ہو رہی ہے تو اب جائے جتنی مرضی کنکریٹ کی واز کھڑی کر لیں تو وہ سونر اور لیٹر وہ اس کو بریک کر دے گی بلکل بلکل تو یہ بڑا ضروری ہے کہ نیچر بیس سلویشن یا اثر کے سافٹ میں آجاز ہیں کہ اس کو پہلے سے روکھنے کے لیے بھی آپ لوگ جو ہیں بلکل اس کے وہ سلیج پہ پہنچے ہی نہ بلکل 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 جی اگلی سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں یہ جی سنکا ہے مینگرووز کا اگین آپ نے مینگرووز کا سنا ہوگا یہ بڑے سپر سپیچیز ہیں جو کہ کوسٹل ایڈیا کے اوپر لگائی جاتے ہیں اور یہ فلڈ اور بائیو ڈیورسٹی کو سسٹین کرنے کے لیے یہ بہت ہی بہت ہی یہ فائدہ مند ہے مینگروو کی تو اب اتنی ویلیو ہے پوری دنیا میں کہ اس کو اگر آپ اپنے کوسٹل ایڈیا کے اوپر لگا دیتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ پانی کا بہا ہوا ہے اس کو بڑا روکتا ہے کیونکہ اس کے جڑے بڑی ایک تو زمین کے اندر کافی زیادہ ہوتی ہیں کوسٹل اپنا سمندر کے اندر ہوتی ہے دوسرا یہ ہے کہ اس کے جڑے باہر بھی ہوتی ہیں اور بڑی سخت ہوتی ہیں اس کا ایک اور فائدہ جو کہ ہمی ریالائز کیا جا رہا ہے وہ ہے جسے ہم کہتے ہیں کاربن سیکویسٹریشن کہ اس کی جڑوں میں بیشمار جو ہامفل گیس ہے سی او ٹو یا جسے کاربن ڈائی ایکسائیڈ وہ اس کو سٹور کرتا ہے تو اس کا ایک بڑا ڈائریکٹ بینیفیٹ وہ یہ ہے کہ جس کے وجہ سے ساری محول ایتری تبزیلیاں ہو رہی ہیں وہ ہے کہ سی او ٹو کی کنسٹریشن اوپر فضا میں تو وہ اس کی خوراک ہے ایک طرح سے وہ بیشکل اس کی خوراک ہے وہ اس کو سٹور کرتا ہے بیشمار درخت ایسے ہیں جو کہ کاربن ڈائی ایکسائیڈ کو اور دوسری جو ہامفل گیسے ہیں وہ ان کو بیشکلی سٹور کرتے ہیں اپنی جڑوں میں لیکن اس کی زیادہ ہے لیکن اس کی بہت زیادہ ہے اس کا سٹرکچر ایسا ہے اگر آپ اس کو دیکھیں گے بھی تو اس کا سٹرکچر ایسا ہے اس کی جو روٹس ہیں وہ ایسا ہے کہ اس میں بے شمار کاربن سٹور ہوتی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ جو میرین لائف ہے جو چھوٹی مچھلیاں ہوتی ہیں بے شمار میرین لائف ہے وہ ایکچلی اس کی جڑوں میں یہاں آکے اپنی کالونیز بناتی ہیں اپنی کمیونیٹیز بناتی ہیں اپنے بچے دیتی ہیں اور کی نیچرل ہیپیٹیٹ یہ بنتا ہے اس وجہ سے بلال صاحب کس کے ساتھ یہ حکومتِ بھلوچستان حکومتِ سندھ یہ ہم سندھ گورمنٹ کے ساتھ فرسٹری ڈپارٹمنٹ کے ساتھ اور اس میں ہم نے پچپن ہزار ہیکٹرز کے اوپر مینگروف پلانٹیشن کی ہے کافی بڑا سکیل کاریا پروجیکٹ اچھا اب میں اس کو لنک کرنا چاہوں گا اور سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے کہ وہ کون سا ڈیزاسٹر ہے جس سے مینگروف فارسٹ بچاتے ہیں وہ ڈیزاسٹر کیا ہے جس سے رسک ریدکشن ہوئی کیونکہ یہ کوسٹل ایریاس کے اوپر ہوتا ہے تو فلڈ بسیکلی اور دوسرا یہ ہے کہ جسے لینڈ اروژن کا جاتا ہے کیونکہ سمندر ہو گیا یا دریا ہو گیا تو یہ ایسا ایسا کریپن کرتے ہیں یہ ہماری جو لینڈ ہے اس کو اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں تو اس کا ایک جو بہت بڑا فائدہ ہے وہ ہے کہ ہماری جو اگلی کرچر لینڈ ہے یہ اس کو سیو کرتا ہے لیکن جو سب سے بڑا ڈیزاسٹ ہے جس کے لئے یہ سیفگارڈ ہے ایک بہت بڑی یہ شیلڈ ہے وہ ہے فلڈ اور اس کو یہ کنٹرول کرتا ہے کچھ اور تصاویر بھی ہیں کنٹرول روم کے پاس وہ ہم دکھاتے ہیں یہ جی اولیف اولیف گرافٹنگ فارسٹری ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ایک اور پراجیکٹ چل رہا ہے یہ کس ڈیزاسٹر کو رسک کم کرتا ہے یہ ہم فارسٹری میں کہا رہا ہے ایک جنرل جو ہمارا فارس کور ہے کیونکہ وہ کافی حتہ کم ہو گیا اور ایک وہ اور جنرل ہی جب فارس کور کسی بھی جگہ کا یا کسی ملک کا انکریز ہوتا ہے تو وہاں پہ ڈیزاسٹر جو کیونکہ ان کو ابزارب کرتے ہیں تو اس میں یہ کافی زیادہ ہیلپ فل ہوتا ہے اور اس کے بیش مار اور فائدے ہوتے ہیں جیسے کہ آپ کو پتہ جنگلات کو لگانے کے اور یہ کیش کراپ بھی ہے تو یہ فارسٹری کے ساتھ ہمارا یہ فارسٹری دپارٹمنٹ کے ساتھ ہمارا یہ پراجیکٹ ہے اچھا جی ایک بڑا انٹرسٹنگ اگلی تصویر ہے جو کنٹرول روم کے پاس ہے دکھانا چاہیں گے بہت ہی لینڈمارک ہمارا جی یہ انٹرونشن ہے یہ ایک ہے اس طرح کہ ہمارے کافی سارے سکول ہیں یہ سکول ہیں جو کہ ہم نے کرگرپلتستان اور پلوچستان میں اگر آپ کو یاد ہو دوزار پانچ کے زلدلہ میں بیش مار سکول بیلڈنگس کلیپس کر گئی اور بچے اس میں ہلاک ہو گئے تو اس کے بعد یہ ایک پراجیکٹ انڈی ایم ایم ایف نے جب انڈی ایم ایم ایف بنا اس پراجیک کو ہم نے لیا اور اس کو بڑا پرارٹی بیسیس کے اپر لیا کیونکہ ایک تعلیمی ادارہ ایک سکول جو ہے اگر وہاں پہ سنس آف سیکیورٹی ہی نہیں ہے سیفٹی ہی نہیں ہے تو تعلیم کا سارا مقصد آیا جا تو اس قسم کے پراجیکٹ میں ہم یہ کرتے ہیں ہم سکول کی بیلڈنگ کو لیتے ہیں اور اس کو ہم ریٹروفٹ کرتے ہیں اس کو ہم بیسیکلی ارث کو ایک پروف بناتے ہیں تاکہ ارث کو اگر آ بھی جاتا زلدلہ تو وہ بیلڈنگ کولیپس نہ کرے اچھا یہ عام بیلڈنگ نہیں ہے کٹرولروں میں گزارش کروں گا اگر یہ تصویریں دونوں اب اس بات کے بعد زرہ دیکھنے کا مزا ہے زرہ دوبارہ دکھائیے گا یعنی اس کو ارث کو ایک پروف بیلال صاحب کیسے کیا گیا ہے مثلا اس کو ذرا ایکسپلین کریں اس میں اور ایک عام بیلڈنگ میں کیا فرق ہے پہلی تو بھائی ہے کہ یہ نئی بیلڈنگ بنی ہوئی اسی بیلڈنگ کو ریٹروفٹ کیا گیا تو ہم اس میں دو تین بیسیکلی کنسٹرکشن کی ٹیکنالوجیز ہوتی ہیں جو ہم نے گلگت بلتستان اور بلوچستان میں یہ کیا ہے اس کا ہم کہتے ہیں سٹیل جیکٹنگ تو جو دیواریں ہیں اور جو چھتیں ہیں ان میں ایک سٹیل کی فریم لگا کے ان کے آگے پیچھے سٹیل کی فریم لگاتے ہیں اور اس میں خاص کنسٹریشن ہوتی ہے وہ یوز کرتے ہیں اور پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ بلڈنگ کولیپس نہیں کرتی یعنی زلزل آیا تو وہ سٹیل اپنی جگہ پر ایک فریم بنا ہوئی ہے وہ ہلتا رہے گا ہلتا رہے گا لیکن وہ ٹوٹے گا نہیں اور اس کے اوپر پھر وہ دیوار دیوار کے اوپر پینٹ جو کیاوا ہے یہ جس وقت ہمیں دیوار نظر آ رہی ہے یہ اورنج اور آف وائٹ یہ اس کے اندر فریم ہے اور یہ ایڈیشنل سٹیکچرز ہیں جو اس کے بعد لگائے گئے ہیں اور کیونکہ ہم یہ کامکاری رہے تھے اس سے پہلے یہ سکولوں کی حالت بہت ہی خصا حالت تھی ان کی اور پھر ہم نے ان کی خوبصورتی کے لیے اور کچھ اسٹارٹک ایفیکٹ کرنے کے لیے اور ابھی ہم وہاں پہ سارے سکولوں میں فرنیچر بھی سپلائی کر رہے ہیں بلکہ ہم کچھ ڈیسیبل وجہوں کے لیے جو ان کے لیے کچھ خاص جو ان کی ضرورات ہوتی ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے وہ بھی اس میں انکارپوریٹ کر رہے ہیں اس طرح کے کافی سارے سکول ہم نے بلوچستان اور گلکل پتل سامنے کی ہیں اور ابھی ہم دوبارہ یہی اسی قسم کا ایک پروجیکٹ بلوچستان میں کہا رہے ہیں کوئی ستائیس سکولوں کے لیے ستائیس سکولوں کے لیے جی اگلی سلائیڈ اگلی پکچر کی طرف پڑھتے ہیں یہ جی بلوچستان آپ کو پتہ چلی گیا ہوگا کہ میرے حال میں بہت خوبصورت یہ ایک علاقہ ہے اور یہ ایک سمال ڈیم ہے ہوتا یہ ہے کہ پہاڑوں میں ادھروائے تو بھی اس طرح سے بڑی بنجد سی نظر آتی ہے لیکن جب بارشیں ہوتی ہیں تو پہاڑوں سے ایک دم سے کافی زیادہ پانی فلو کرتا نیچے آتا ہے اور وہ موسلی یہ ہوتا ہے کہ وہ پانی نہ تو اس کا استعمال ہوتا ہے کیونکہ وہ تیزی سے آ رہا ہوتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ وہ کافی سیرا ڈیمج کر جاتا ہے جو بھی اس کے رستے میں آبادی آتی ہے یا دوسرے انفرسٹرکچرز آتی ہیں تو اس قسم کے ڈیم کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ پانی کو سٹور کر لیتے ہیں اور ایک وارٹر کنزرویشن کا یہ ایک طریقہ ہوتا ہے ایک تو یہ ہے کہ یہ ڈیریکٹلی فلوڈ پروٹیکشن میجر ہے ایک تو وہ سمپل سی بات ہے ہر ایک کا پتہ ہے لیکن اس سے کچھ اور جسے ہم کہتے ہیں نا کہ کافی سارے آ جاتے ہیں جیسا کہ جب پانی سٹور ہوتا ہے تو وہ جو انڈر وارٹر ریچارجنگ ہے وہ شروع ہو جاتی ہے تو بلوچستان میں ہم نے کچھ ایکچلی اسیسمنٹس اور ٹیسٹ کی ہیں تو وہاں پہ جو ادروائز بلوچستان میں پانی کے گھرائی بہت زیادہ ہے لیکن جہاں 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 چھوٹے چیک ڈیمز ڈیلی ڈیم وارٹر ڈیلی ڈیم جیسا طرح بنے ہیں اور یہ بڑے نہیں ہیں چھوٹے ہیں اور کافی سارے ہیں تو وہاں پہ پانی کے سطح اوپر آنی شروع ہو گیا ہے کیونکہ پانی جمع ہوتا ہے کچھ ہر سے ہیتا کراتا ہے اور آہستہ ہیتا سیپن کرنا شروع کر دیتا ہے دوسرا اس کا فائدہ یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ ویجیٹیشن آنی شروع ہے جہاں پہ بھی پانی زہیرہ ہوتا ہے تو سبزہ آجاتا ہے یہ قدرت کا ایک اپنا سسٹم ہے تو وہ سبزہ آجاتا ہے اور اس کی وجہ سے پرندے آجاتے ہیں اور ایک اچھا ماحول بن جاتا ہے تیسرا جو میں لازٹ ٹام ایکچولی گیا تھا یہ بلوجستان اور کچھ اس طرح کے میں نے وہ وزٹ بھی کیے تو وہاں پہ میں نے دیکھا کہ وہ کچھ چیزیں پڑی ہوئی تھی جیسے شاپنگ وی آگز اور یہ اور کچھ پتا چلا کہ یہاں پہ وہ کچھ آگ بھی جلتے رہے ہیں تو لوگوں نے بتایا کہ یہ ریکرییشن کا ایک وسیلہ بھی بن جاتا ہے لوگ جہاں پہ پکنک منانے کے لیے آتے ہیں باربیگو کرتے ہیں کیونکہ وہ اپنا دن گزارتے ہیں کیونکہ پانی ہے وہاں پہ تو ایک توریسٹک سپارٹ بھی بن جاتا ہے تو بیشمار فائدے ہیں ہماری اس طرح کے ہم نے کافی سارے کام کی ہیں اور اس طرح کے بینیفٹس ہم فورس ہی نہیں کہا رہے تھے لیکن وہ ایڈ آن بینیفٹس ہیں اس کے سامنے آئے اب کوککل ہمارے پاس دو تین سلائیڈز رہ گئی اس کو کور کرتے ہیں یہ جی ریسکیو وون ون ٹو ٹو یہ بلوچستان میں آپ کو پتری ہے جس طرح کا وہ ریجن ہے اور وہاں ان کے پاس اس طرح کی سرفسز نہیں تھی ریسکیو وون ون ٹو ٹو کی اور وہاں پہ خاص طور پہ جو ہمارے چھوٹیاں گزارنے جاتے ہیں ان کے کافی ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں تو وہاں پہ ہم نے ایک پورا سیٹ اپ بنا کے دیا انہیں ریسکیو وون ون ٹو ٹو سرفسز کا بلکل پنجاب کی طرح کی اس طرح سے ہم نے کے پی کے میں وہ کچھ ایکسس کرتا تھا لیکن کے پی کے میں ہم نے اس کو کافی سارا اس کو سٹینگتن کر دیا اور یہ بے شمار ایکسیڈنٹ ہوں یہ جی بی کا ہے اور وہاں ہمیں ابھی پچھلے دنوں فیڈ بیک آئی ہے کہ اس سیزن میں جو بے شمار ایکسیڈنٹ ہوئے ہیں جو نہیں ہونے چاہیے سے لیکن ہو جاتے ہیں تو اس سروس نے بہت زیادہ ریلیف دیا اور بہت زیادہ فائدہ مند رہی ہے یہ سنگیو ملال صاحب بہت ہی اچھا آپ نے اوورویو دیا ہمیں ڈی آر ایم ایف کے بارے میں اور یہ ایک فنڈ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ مختلف سرکاری اور نجی اداروں اور غیر سرکاری تنظیموں اور اداروں اور کمیونٹیز کے ساتھ جا کے ڈیزاسٹر کے رسک کو ریڈیوز کرتا ہے بڑی خوشی ہو یہ جان کر آخر میں قوکلی آپ یہ بتائیں کہ آپ لوگوں سے اگر رابطہ کرنا ہو اس وقت ہمارے پاکستان میں جی بی سے لے کے بروچستان گوادر تک ہر طرف یہ پروگرام دیکھا جاتا ہے اگر کوئی کمیونٹی کوئی ادارہ آپ لوگوں سے رابطہ کرنا چاہے تو کیا طریقہ ہے کوئی آپ سے اپروچ کرتا ہے یا آپ لوگ فلوٹ کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی آئیڈیاز دیں آپ لوگ فنڈنگ کرتے ہیں کیسے یہ کوئی آخر میں ہمیں جی بلکل ایک تو یہ ہے کہ ہم جن لوگوں کے ساتھ ان اداروں کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں ان کے ساتھ ہماری ایک بڑی لانگ ٹرم سٹینڈنگ ہے انڈرسٹینڈنگ ہے وہ تو ہمیں جانتے ہیں لیکن ہم بہت سارے نئے ادارے اور نئے انسٹیٹیشنز کو بھی لے رہی ہیں بہت بہت ڈیمانڈ ہے بہت شمال نئے انسٹیٹیشنز ہمارے پاس آ رہے ہیں ہمارا ایک پروسس ہمارے سے گزر رہے ہیں ساری انفرمیشن ہماری ویب سائٹ کے موجود ہے نئے ویب سائٹ بھی ہماری لانچ ہونے والے گیا اور وہ ہمیں اپروچ کر سکتے ہیں ایڈیاز ہم ہنگری نیو آئیڈیاز انویٹیو آئیڈیاز کیونکہ جس طرح کے چیلنجز ہا رہے ہیں جس طرح پاکستان کو چیلنجز ہیں اس کے لیے ہم بھی اپنے آپ کو ری ڈیزائن ری ڈیفائن ری پرپس ری ٹول کر رہے ہیں اس وقت انڈیا انکہ تک مطلب یہ کیا رہا ہے اور اس میں ہم اینوویٹیو اور بڑے پروجیکس کی طرف جا رہے ہیں کیونکہ ان کی اپروٹس اپنی جگہ میں بہت زیادہ ہے لیکن یہ ہے کہ گریوٹی اور سکیل بہت بڑا ہے جو ہمارے ڈیزہسٹر ہیں تو وی آہ جس طرحنج کلیبریڈ ہر سلس اللانہ آئی آئی سلس اللاں جتنے زیادہ آئیڈیاز ہیں جتنے زیادہ آئیڈیاز ہیں جی بلکل بلال صاحب thank you very much for your time ! such a pleasure ہمیں بودہ اچھا لگا کہ آج ہم نے آپ کے ادارے کو فیچر کیا آپ کے ذہن میں اس سوال سے کوئی سوال ہو تو آپ ہمارے واتس اپ نمبر پر بلال صاحب کے لئے ان کی ٹیم کے لئے آنے والے دنوں میں بھیجوا سکتے ہیں آپ کا کوئی واسم یا آپ کی کوئی رہنمائی ہم ان تک مجھے پہنچائیں گے فاتمہ شوٹی ٹائم مرکل جی شوٹی ٹائم ہے اور انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی لیکن جو آج کا شو ہے اگر ہم اس کو اوورال دیکھیں تو ہم نے بہت کچھ دیکھیں ہم نے ساز کہانی کو کور کیا جس میں ہم نے چترال کی لوگوں کو سیر کرا دی ٹھیک ہے انڈی آر ایم ایف کی تھرو ہم نے لوگوں کو بتایا کہ کام کس کس طریقے سے ہو رہا ہے اپنا انڈووجیلی تو ہم لوگ کام کرتے ہی کرتے ہیں لیکن جو ادارے کام کر رہے ہیں ان کو ہمیں اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے کہ ہم یہ جملہ بہت آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ کام نہیں ہو رہے کام ہو رہے ہیں بس تھوڑی نظر کھولنے کی ضرورت ہے اور اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو میسیجز کا تلسلہ بہت اچھا تھا لیکن اب میرے خال سے وقت ہو گیا ہے ختم اور ہم چلتے ہیں اور زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی